نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فجر کا وقت فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع افتاب سے پہلے تک ہے طلوع فجر سے یعنی فجر کے پوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک سورتاہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھی کیا ہے صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے کب تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے لیکن اول وقت کونسا ہے ساتھی فجر کی دو قسمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں ایک فجر قادب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھئے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ارزن پھیلتی بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے نورت سے ساؤت کی طرف جاتی ہے اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق ہے فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے چوڑی نہیں ہوتی یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کیلئے ہوتی پھر اندھیرہ چاہ جاتا ہے فجر ثانی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے فجر ثانی تاریخ نہیں ہوتی یہ بہت بڑا فرق ہے فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرہ ہو گیا لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی حتی کہ سورج نکل آتا ہے فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ نہیں ہوتا اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ ہوتا ہے اول وقت عبداللہ بن عمر بن العاش اسے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اندھیرہ میں نماز ابو برزہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا اور آپ اس نماز میں ساٹھ سے سو آیات تلاوت فرماتے تھے حضرت عاشق کہتی ہے انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اڑے ہوئے شریک ہوتی تھی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریخی کے وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرہ ہوتا تھا حالانکہ طویل کے رات کی ہوتی تھی یعنی آپ یہ سمجھئے کہ آزان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے تب یہ ہو سکتا ہے ما یورفنا من الغلس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھی ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرہ موجود ہوتا جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا اور یہاں آیا کہ اندھیرے کے وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے اندھیرے میں ترمیانی وقت انہس نزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑی پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے پھر وضاحت کرتے وہ فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج تلو نہ ہو ووقت الفجر ما لم تتلو الشمس فجر کو روشن کر کے پڑھنا محمود بن لبید نے اپنے انساری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کروگے وہ تمہارے لئے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں فجر کو روشن کرنے کا مطلب جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتداء کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر تلو ہو گئی یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں تلو فجر کی ابتداء کو نہیں پہچانا جا سکتا تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تلو فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہیں کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ عجر کو بڑھاتی جائے گی لمبی پڑھیں گے تو تب بھی پراشنی ہوگی تلوی افتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا سورے نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے چودوی رات کے چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے تلو ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی تو تحقیق اس نے صبح پالی ایک رکت جو بھی پالے وہ پوری نماز ادا کرے ابو حرارہ سے مر بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز اثر کی پہلی رکت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکتے ہو مکمل کرے اسی طرح جو آدمی سورج تلو ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکتے ہو مکمل کر لے یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے نہیں قضاء اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت اور وہ کیا ہے فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا فجر کی دو قسمیں ہیں فجر صادق ہے جس میں سہری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے اور فجر کازب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سہری کھانا درست ہوتا ہے سمجھا گی اس بات کی فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت شیخ ابن بات سے بوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کتا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے کسی سکولر کے پاس کسی ایسے شخص کے بات جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے استاذہ جی فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں تو سنت کے لیے پھر یہ ہے کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں آپ نے دونہ دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑی ہو تو مکمل کریں اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آگیا جنہیں کہ سیون تھرٹی ہو گئے جانماز تک آتے آتے ہیں پھر کیا حکم پھر تو سورج نکلنے دور پڑے پھر ویٹ کریں گے یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں مثلا سیون تھرٹی پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے سیون ٹونٹی فائیو پہ یا ٹونٹی سکس پہ مثلا اور بائی دہ ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا اب آپ کیا کریں گے پوری کریں گے چاہے سورج نکل رہا ہے کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا نکلنا شروع نہیں ہوا تھا آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لیے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجئے وہ جو سورج کا کنارہ نکلانے والی بات ہے نا بس وہ بہاں پہ بالکل ایک کلیر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا کیونکہ فرم دہ ٹائم کے اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے تل دہ ٹائم کے پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوزن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلانا ابھی پورا تو نہیں نکلا تو کنارہ نکلانا means to low shams سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا اگزائٹلی بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز سادہ یہ فجر صادق اور قاضب اس کا تھوڑا سا فرق تھوڑا سا واضح کریں اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوئے نا کیلنڈر پر اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر قاضب ہوتی ہے اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے وہ وقت ہوتا ہے جب سہری کھاتے ہیں سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے